بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زیندی ناظرین کرام آج 29 اکتوبر ہے اور دن ہے ہفتے کا صدقے دس بچ چکے ہیں عمران خان کا لانگ مارچ شروع ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں آج عمران خان کے لانگ مارچ کو دوسرا دن ہے کل لانگ مارچ لاہور سے شروع ہوا تھا دوسرا دن شروع ہونے سے پہلے ہی عمران خان کو دو بہت بڑی کامیابیاں مل گئی ہیں دو بہت بڑی اچیومنٹس عمران خان نے کر لی ہیں لانگ مارچ کے شروع ہوتے ہی پہلے 24 گھنٹوں کے اندر ہی شہر اقتدار میں کھلبلی مچ گئی ہے بڑے بڑے استیفے آنا شروع ہو گئے ہیں بڑے بڑے برج الٹنا شروع ہو گئے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے خاص طور پر اس لانگ مارچ کی کامیابی کے حوالے سے یہ دو اچیومنٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کل عمران خان کا لانگ مارچ لہور سے شروع ہوا تھا اور سب نظریں تھی کہ اس لانگ مارچ کا آغاز کیسے ہوگا عمران خان کی کال پر جس طرح کل لہور کی عوام نے لبیک کا ہے اسی وجہ سے شہر اقتدار میں کھلبلی مچی استیفے آنا شروع ہو چکے ہیں شہباز شریف کو استیفے دے دیا گئے ہیں ساری ڈیولپمنٹ اور خبر میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ایک امپورٹنٹ خبر یہ کہ کل سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے انتخابات تھے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کے اوپر ایک عرصے سے نون لیگ کا حمایت یافتہ جو گروپ ہے وہ حکمرانی کر رہا تھا اسی وجہ سے کسی بھی جگہ پر عمران خان یا ان کے حمایت یافتہ گروپ کی بار ایسوسییشن میں چل نہیں رہی تھی عمران خان کو عدالتوں کے چکر لگوانے پڑھ رہے تھے اور بڑا کچھ ہو رہا تھا کل رات کو تاریخ بدلی ہے ایک عرصے بعد کئی سالوں بعد عمران خان کے حمایت یافتہ امیدوار نے کل نون لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار کو شکست دے دیا یہ ایک بہت ٹرننگ پوائنٹ ہے لانگ مارچ کی کامیابی کے حوالے سے کیوں ہیں کل رات کو شباز شریف کو استیفہ کس نے دیا اور استیفہ کی بنیاد کیا بنی وزراء کیوں استیفہ دیتے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن پہلے اپنی سکرین کے پر ایک ٹوئٹ دیکھیں ٹوئٹ کہہ رہا ہے لانگ مارچ شروع ہوتے ہیں اسلام آباد سے بڑی خبر صدر سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں تحریک انصاف یعنی حامن خان گروپ کے امیدوار عبد زبیری کامیاب نون لیگ پی پی کے حمایت یافتہ آسمہ جانگیر گروپ کے خالد جاوید کو شکست دیا جو خالد جاوید صاحب ہیں جو آسمہ جانگیر گروپ کے امیدوار تھے آسمہ جانگیر گروپ ایک عرصے سے سپریم کورٹ بار اسوسییشن پر حکمرانی کر رہا تھا اسی وجہ سے گزشتہ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر ہائی کورٹ کے اندر جو بار اسوسییشن جو وکلا کی حمایت ہے وہ عمران خان کو حاصل نہیں ہو رہی تھی چونکہ جو پاور تھی وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ گروپ کے پاس تھی کل ایک تاریخ رکم ہوئی ہے بہت بڑا اس کو اپسٹ کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کا آغاز ہوتے ہی اب زبینی صاحب حمد خان گروپ کے تحریک انصاف کے حمایت چافتہ امیدوار انہوں نے سپریم کورٹ بار اسوسییشن میں فتح حاصل کر لیا یہ کوئی چھوٹی سیٹ نہیں ہے بار اسوسییشن کے حوالے سے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی سیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے اسی وجہ سے امران خان صاحب نے فورا ان کو مبارک بات بھی دی آپ ٹویڈ بھی دیکھ لیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ جو بار اسوسییشن جو وکلا کے حکمران گروپ ہے جو بار اسوسییشن میں عدد داران ہوتے ہیں یہی کسی نہ کسی تحریک کا حصہ بن کے اس تحریک کو کامیاب کرتے ہیں لانگ مارچ کل شروع ہوا رات کو بار اسوسییشن کی جانب سے یہ خبر آگئی کہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن میں اب تحریک کے صاحب یعنی امران خان کا نمائندہ بیٹھے گا یہ بہت بڑی کامیابی ہے آپ کو ایک اور امپورٹنٹ انفرمیشن بتا دوں کہ نو اپریل کی رات کو جب عدالتیں کھلی تھی بار اسوسییشن اس وقت آسمہ جانگیر خان گروپ کے پاس تھی یعنی آسمہ جانگیر صاحبہ جو نون لی کی حمایت جافتہ گروپ کے پاس تھی اس وجہ سے بار اسوسییشن نے اس طرح رییکٹ نہیں کیا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اب معاملات بدل گئے ہیں یہ تھی پہلی ڈیویلپمنٹ جو لانگ ماس کی کامیابی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہے اب پاکستان کے جو وکلہ ہیں وہ امران خان کے ساتھ کھل لم کھلا کھڑے ہو سکتے ہیں نہیں بڑا کچھ اب تیہ ہو سکتا ہے دوسری خبر میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری خبر ہے بڑی امپورٹنٹ احمد جواد صاحب احمد جواد صاحب وہ شخصیت ہے جو ہمیشہ امران خان کے ساتھ رہی یوں کہہ لی جی کہ امران خان کے کوئی دس بارہ سال پرانے ساتھی تھے لیکن جب یہ سارا رجیم چینج اپریشن ہوا جب امران خان کی حکومت گئی تو احمد جواد صاحب نون لیگ میں شامل ہو گئے اور ان کو وزیراعظم نے یعنی شباز شریف صاحب نے اپنا معاونے خصوصی مقرر کیا لانگ مارچ کے پہلے چوبیس گھنٹوں کے اندر احمد جواد صاحب کی رائے کیا ہے اور انہوں نے کل ایز سپیشل اسسسٹنٹو پرائیم منسٹر استیفہ دیا کن وجوہات پر دیا آپ ان کا ٹوئٹ ملائزہ فرمائے ٹوئٹ کہہ رہا ہے یہ حقیقت ہے کہ ہر روز سترہ ہزار بچے اٹھارہ سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اور اس میں نوے فیصد امران خان کے نظریے پر کھڑے ہیں اس لیے اب نہ آپ روک سکتے ہیں اور نہ کوئی ادارہ اختلاف رائے اپنی جگہ نئے انتخابات کا اعلان کر رہے ہیں ورنہ بوٹوں کی چھاپ سنائی دے رہی ہے اس ملک کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں یہ وہ شخصیت احمد جواد صاحب جو شباز شریف کے ان تمام تر چین چار مہینے کے عرصے میں سب سے قریبی آدمی تھے یہ تمام میڈیا کا کنٹرول سوشل میڈیا کو چونکہ یہ جب تحریک انصاف کے اندر تھے تب بھی سوشل میڈیا کو ڈیل کرتے تھے وہ شخصیت جس کو شباز شریف نے اپنا معاونے خصوصی بنایا پولٹیکل معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے اس نے کل استیفہ دے دی اور کیا کہا کہ آئندہ کے اگر سیاسی مستقبل بہتر کرنا ہے تو عام انتخابات کرنا ہے اور عمران خان کا مطالبہ بھی یہی ہے پہلے چوبیس گھنٹوں کے اندر یہ استیفے نے شباز شریف کی حکومت کے اندر ایک پینچ سی سیچویشن کھڑی کر دی ہے ابھی یہ لانگ مارچ لہور سے نکلا نہیں ہے یعنی کل یہ ختم ہو گیا تھا اب شاید یہ جب ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اپنے راستے پر روا دوا ہو لیکن اس لانگ مارچ کا جس طرح مومنٹم بنتا جا رہا جس طرح لوگ آتے جا رہے ہیں وہ اب شباز شریف کی حکومت کے لیے خطرہ بنتے جا رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ شہر اقتدار کے اندر ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر شباز شریف کی حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہوتا تو جس طرح کنٹینرز لگا کے آج چھے دن پہلے امران خان نے ابھی اگلے جمعہ کو اسلام آباد پہنچنا ہے آج چھے دن پہلے اسلام آباد بند کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کامپیں ٹانگ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے شباز شریف کی حکومت کے اندر سے بھی آواز اتنا شروع ہو گئی ہے کہ آپ انتخابات کروائیں آپ الیکشن انانس کروائیں پبلک نکل آئی ہے امران خان کے ساتھ احمد جباد صاحب کے اس کیفے نے شباز شریف اور ان کے جو اتحادی حکومت ہے اس کی نینڈے اڑا دی ہیں چونکہ یہ وہ بندہ تھا جو باغی ہو کر آیا تھا یعنی منحرف ہو کر آیا تھا یہ وہ بندہ تھا جو امران خان کا ساتھ چھوڑ کر آیا تھا اور ایک ایسے موقع پر ساتھ چھوڑ کر آیا تھا جب امران خان کو اپنے قریبی لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت تھی آج اس نے شباز شریف کا ساتھ یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ امران خان پاپلر ہو رہا ہے نوے فیصد عوام امران خان کے ساتھ ہے تو آپ اس بندے کا مطالبہ کیوں نہیں مان رہے یہ ایک پہلا کترہ ہے امران خان کی کامیابی کے حوالے سے لانگ مارچ کی کامیابی کے حوالے سے احمد جوا صاحب کے استیفے کے صورت میں دو یہ بڑی امپورٹن ڈیولپمنٹس ہے بار اسوسییشن سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی نظام پاکستان کی کسی بھی تحریک کے حوالے سے بار اسوسییشن کیا کردار ادا کرتی ہیں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہمیشہ وہاں پر نون لی کے لوگ مسلط رہے امران خان کا حمایت یافتہ امید وار جیت گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی نظام تبدیل ہو رہا ہے اور آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں اور استیفے بھی آ سکتے ہیں یہ خبریں چہرے اقتدار کے اندر گردش کر رہی ہیں کہ لانگ مارچ جون جون مومنٹم گین کرتا جائے گا ویسے ویسے پریشر شباز شریف کی حکومت کے پر بنتا جائے گا میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ